کلپنا کیجئے کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ کل سے آپ کو کھانا نہیں ملے گا اور انشت کال تک کھانا نہیں ملے گا تو یقیناً آپ کا دل بیٹھ جائے گا لیکن دنیا میں ایک ایسا دیش بھی ہے جہاں پر یہ کلپنا نہیں بلکہ حقیقت ہے ہم بات کر رہے ہیں یمن کی یمن میں اب تک پچاس ہزار لوگ بھوک سے مر چکے ہیں لیکن وہ کیوں مرے ہیں کس کی وجہ سے مرے ہیں آخر اس کے پیچھے کون ذمہ دار ہے یہ سب ہی کچھ بتائیں گے اپنی اس رپورٹ میں جو سعودی عرب کے دکشن میں واقع ہے اور یمن ایک ایسا ملک ہے جو پوری دنیا کی نظریں اس وقت اپنی طرف کھیچے ہوا ہے پوری دنیا کی نظر اس لیے ہے کیونکہ یمن میں لگ بھک پچاس ہزار لوگ بھوک سے مر چکے ہیں اور لاکھوں لوگ جنگ میں مر چکے ہیں اب یہ جنگ وہاں کیوں ہو رہی ہے پوری باتیں آپ کو ون بائی ون ڈیٹیلز میں بتائیں گے یہ سب ہی کچھ بتائیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یمن کی آبادی لگ بھک ڈھائی کروڑ ہے اور اس ڈھائی کروڑ کی آبادی میں یون ایس سی آر یعنی یونائٹن نیشن ہائی کمیشنر فور ریفیجیز کے ڈاٹا کے مطابق پہنٹالیس فیصد شیعہ اور تیرے پن فیصد سنی اور دو فیصد ان لوگ موجود ہیں اتنا جان لینے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی کب سے ہو رہی ہے اور کن کے بیچ ہو رہی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لڑائی برسوں سے ہو رہی ہے اور یہ لڑائی ہوتی ویدروہی اور یمن کے درمیان ہو رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ لڑائی یمن کے اندر کے لڑائی ہے تو اس میں سعودی عرب کا نام کہاں سے آتا ہے ایران کا نام کیوں آ جاتا ہے امریکہ بیچ میں کہاں سے آ جاتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ کچھ دشک پہلے سعودی عرب نے سنی مسلم دنیا میں اپنی ایڈیولوجی کو پھیلانے کے لیے اور اپنی لیڈرشپ کو منوانے کے لیے کچھ مدرسوں کو استحابت کرنا شروع کر دیا تھا اور اسی کڑی میں اس نے یمن میں بھی اپنے مدرسوں کو استحابت کرنا شروع کر دیا کچھ سالوں تک تو یہ سلسلہ ٹھیک ٹھاک رہا لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یمن میں 45 فیصد شیع آبادی ہے اس طرح دھیرے دھیرے شیعوں کو اس سے دکت ہونے لگی اور اسی کے نتیجے میں شیعوں نے اس کی بغاوش شروع کر دی اور جب اس کی بغاوش شروع کی تو حکومت نے ان کو کچھلنے کی کوشش کی اور یہ رفتہ رفتہ کچھلنے کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا آخر کار آیا سن دوہزار ایک جب ورٹ ایئر سینٹر پر حملہ ہوا اور صدر بوش نے یہ کہہ دیا کہ یا تو آپ ٹیرریڈس کے ساتھ ہیں یا تو آپ امریکہ کے ساتھ ہیں اس دوران یمن میں سرکار چل رہی تھی علی عبداللہ صالح کی وہ صدر تھے اس طرح علی عبداللہ صالح کو یمن میں موقع مل گیا کہ وہ اپنے خلاف حلہ بولنے والوں کو دبا سکیں اور انہوں نے زبردست کچھلنے کی کوشش کی یہاں تک کی جو ہوتی ویدروہیوں کے جو رہنما تھے یعنی لیڈر تھے ان کا نام تھا حسین بدر الدین الحوثی ان کو قتل کر دیا گیا سن دوہزار چار میں اس کے بعد ان کے بھائی عبدالملک الحوثی نے ان کی قیادت یعنی لیڈرشپ سنبھالی اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور جب سن دوہزار گیارہ میں عرب سپرنگ کی شروعات ہوئی آپ کو بتا دیں کہ عرب سپرنگ کی شروعات شمالی افریقہ کے ایک چھوٹے سے ملک تیونیسیا سے ہوئی تھی اس کی کہانی ہم کبھی بعد میں بتائیں گے آپ کو یہ بتا دوں کہ جب عرب سپرنگ کی شروعات ہوئی تو عرب سپرنگ کی شروعات نے پورے میڈلیس کو گھیرے میں لے لیا اس میں یمن بھی آیا اور یمن میں موقع ملا خوضی ویدروہیوں کو اور انہوں نے کیا کیا کہ علی عبداللہ السالے کے خلاف زبردست محاص کھول دیا یہاں تک کہ علی عبداللہ السالے کو اپنے پت سے استیفہ دینا پڑ گیا اور سن دوہزار بارہ میں منصور الہادی جو اس وقت وائس پریسیڈنٹ تھے پریسیڈنٹ بن گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا آخر کار سن دوہزار چودہ میں ہوتی ویدروہیوں نے راجدھانی سنہا پر قبضہ کر لیا آپ نے غور کیا ہوگا میں بار بار ہوتی ویدروہی بولنا ہوں دراصل یہ ہوسی باغی ہے جن کو میں ہوتی ویدروہی بولتا ہوں اور یہ ہوتی ویدروہی ہوتے کون ہیں اصل میں یہ لوگ یمن کے رہنے والے ہیں ان کا تعلق شیعہ سمودائے سے ہے اور یہ زیدی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ قبیلے اور برادی کا نام ہے جس کو ہوسی کہتے ہیں تو جب میں بار بار ہوسی یا ہوتی بولوں گا تو آپ کو یہی سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک قبیلے کا نام ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یعنی ستر لاکھ کے قریب ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ پوری آبادی کا لگ بگ پچیز فیصد حصہ انہی لوگوں پر مشتمل ہے بہرحال جب سمدودہ چودہ میں ہوسی باغیوں نے راجدھانی سنا پر قبضہ کر لیا اور دھیرے دھیرے اپنی طاقت بڑھانے لگے تو اب جو منصور الحادی تھے ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب یہ ان کی سرکار پلٹ دیں گے اس پر ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ کیوں نہ ان کے ساتھ ایک ڈیل سائن کر لیا جائے آخر کار منصور الحادی نے یو این کے میڈییشن میں ہوتی ویدروہی کے ساتھ ایک پیس ڈیل سائن اس ڈیل کے تحت ہوتی ویدروہیوں کو طاقت مل گئی تھی اور آخر کار کچھ دنوں تک یہ جنگ رک گئی اس کے کچھ دنوں کے بعد منصور الحادی نے اپنے پد سے استیفہ دے دیا کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ ہمارے بہت زیادہ دن اب بچے نہیں ہیں آخر کار ان کو ہاؤس ارس کر لیا گیا ہوتی ویدروہیوں دوارہ لیکن وہ بچ بچا کر نکل گئے اور آدن میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی اور آدن سے پھر سعودی عرب 2015 چلے گئے اس طرح منصور الحادی سعودی عرب پہنچ گئے اور سعودی عرب میں رہ کر سعودی عرب کے مدد سے انہوں نے مارچ 2015 میں آپریشن ڈیسائیسیو اسٹارم نام سے ایک آپریشن کو لانچ کیا اور یہی سے یمن کی جنگ شروع ہوئی آپ کو بتا دیں کہ یمن میں ہوتی ویدروہیوں کی ایران مدد کر رہا ہے اور سعودی کی نو الگ الگ دیش مدد کر رہے ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے لیکن امریکہ نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ اب وہ اس کی مدد نہیں کرے گا اب سوال یہ ہے کہ آخر سعودی عرب کی امریکہ کس طریقے مدد کر رہا تھا اور وہ مدد نہیں کرے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب تک امریکہ سعودی عرب کو ہتھیار سپلائی کر رہا تھا اور وہ جو ڈیل ہوئی تھی سعودی عرب اور امریکہ کے بیچ میں ہتھیاروں کو لے کر کے سعودی عرب کو اب وہ ہتھیار نہیں دیے جائیں گے اس کے علاوہ دوسری بات ہے کہ امریکہ کے پور راستپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے ہوتی ویدروہیوں کو ٹیرریس گروپ کی لسٹ میں ڈال دیا تھا اور اب جو بائیڈن نے ان کو ٹیرریس گروپ کی لسٹ سے باہر نکالنے کا اعلان کر دیا ہے اور آج یعنی سولہ فروری سے اس کو لاغو بھی کر دیا گیا یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب اور ایران کی جنگ میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ یمن کی لوگوں کا ہوا ہے جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں اور اس میں ہزاروں لوگ سیویلین مارے گئے ہیں اور یہی نہیں بلکہ لگ بھگ تیس لاکھ لوگ اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اس دوران پچاس ہزاروں لوگ بھوگ سے مر گئے ہیں کیونکہ سعودی عرب نے الہدیدہ بندرگاہ پر بمبارنگ کر دی تھی اور اس کی نتیجے میں الہدیدہ بندرگاہ ڈسٹرپ ہو گیا تھا جس سے فوڈ کی سپلائی نہیں ہو سکی تھی اوئل کی سپلائی نہیں ہو سکی تھی یہی وجہ ہے کہ فوڈ شوٹیج ہو گئی اور فوڈ شوٹیج ہونے کی نتیجے میں ہزاروں لوگ بھوگ سے مر گئے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب اوئل کی سپلائی ڈسٹرپ ہوئی تو اوئل کی قیمتیں وہاں آسمان پر چلی گئیں اور لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کے سامنا کرنا پڑا اور آج بھی کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر ایک سوال ہے کہ آخر سعودی عرب یمن کی لڑائی میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سعودی عرب کی دلچسپی کئی وجہوں سے ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور سعودی عرب کو یہ پتا ہے کہ اگر یمن میں ہوسی ویدروہیوں کی سرکار بن گئی تو سعودی حکومت کے لئے کسی بڑے خطرے سے کم نہیں ہوگا دوسری وجہ یہ ہے کہ دکشنی یمن میں پیٹرولیم کا بھنڈار ہے اور سعودی عرب اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اگر ہوسی ویدروہیوں کی سرکار بن گئی تو ظاہر ہے کہ سعودی عرب کے لئے یہ نقصاندے ثابت ہوگا اور سعودی عرب اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائے گا وہیں اگر دوسری سرکار بن گئی تو سعودی عرب آسانی کے ساتھ اس کا فائدہ اٹھا پائے گا اور تیسری وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب میڈلیز میں اپنا ڈومیننس قائم رکھنا چاہتا ہے اس کے علاوہ سعودی کی یمن میں دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یمن میں ویدروہیوں کی سرکار بن گئی تو جو آدن اور جبوٹی کے درمیان ایک جو پیسج ہے جو ریڈ سی کا جو پیسج ہے وہ بلوکج ہو جائے گا اور وہ بلوک ہونے کی صورت میں سعودی عرب کی بزنس پر بہت زیادہ اثر پڑے گا جو میڈٹینین اور سویس کنال سے ہوتے ہوئے ریڈ سی سے ہوتے ہوئے جبوٹی اور آدن کے بیچ کے جو گلف آف آدن ہے جس کو باب المندب بولتے ہیں اس راستے سے ہوتے ہوئے جو راستہ جاتا ہے ظاہر سے بات ہے اگر وہ ویدروہیوں کے قبضے میں آگیا تو سعودی عرب کے لیے کسی بھی بڑے خطرے سے کم نہیں ہوگا اور سعودی عرب یہ خطرہ کسی بھی صورت میں مول نہیں لینا چاہتا اس کے علاوہ ایران کی انٹری یہاں اس لیے ہو گئی ہے کہ وہ سعودی عرب کو سبق سکھانا چاہتا ہے اور چوتھا ملک امریکہ تھا امریکہ کا سیدھا سیدھا مقصد یہ تھا کہ سعودی عرب کو زیادہ زیادہ وہ ہتھیار بیچ سکے اور اس نے بیچا بھی لیکن اب چونکہ جو بائیڈن نے اس چیز کو کینسل کر دیا ہے تو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا سعودی عرب کی پالیسی میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ دیکھا جائے گا یا نہیں آپ کو بتا دیں کہ امریکہ نے فروری کے شروع میں ہوسی ویدروہیوں کو ٹیریز گروپ کی لس سے باہر نکالنے کے ساتھ یہ کہا تھا کہ ان کو سیویلینز کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے اس کے باوجود ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ہوسی ویدروہیوں نے ایک ائرپورٹ کو ٹارگیٹ کیا ہے جس سے صاف لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں امریکہ کی بھی بات ماننے کے موڈ میں نہیں نظر آ رہے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ امریکہ کا اگلا سٹپ اس سلسل میں کیا ہوتا ہے اور یمن میں پیس لانے میں امریکہ کس طرح کا رول پلے کرتا ہے فیلحال کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بگل میں گھنٹی کا ایکن دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کی جانکاری فوراں مل جائے